موسیقی 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 جیسے کئی مددوں پر چرچہ کی جائے گی تین دی وزیہ سمبیلن میں راسترو سوائے میں سیوک سنگ کے پرموک موہن بھاگوات نے مکھے بھاشن میں کہا کہ لوگ ہمارے گوھر اکشکوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گائے کے رفشہ کرنا ہماری پرمپرہ ہے بھاگوات نے رام مندر کے مسئلے پر بولتے ہوئے کہا کہ رام جرمو بھومی پر رام مندر ہی بنے گا اور اسی پتھر سے بنے گا ڈیلی میٹرو کا کرایا بڑھنے کے بعد روزانہ تین لاکھ یاتری گھٹ گئے ہیں ڈی ایم آر سی نے پچھلے مہینے دس اکٹوبر کو کرایا بڑھایا تھا کرایا بڑھنے کے بعد پانچ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تائے کرنے والا ہر یاتری پر بھاویت ہوا جبکہ 32 کلومیٹر سے زیادہ کی یاترہ کے لیے ادھیک تم کرایا اب 60 روپے ہے ڈی سی سمیدھا کٹاریا نے بتایا کہ راسترپتی مہدے پہلی بار دھرنگری کروشیتر پہنچ رہے ہیں ڈی سمینار میں بھاگ لیں گے ڈیتہ پر سمبودھن دیں گے اس افسر پر حریرہ کے سی ایم حریرہ کے راجپال اور ہیمانچول پردیش کے راجپال وہاں پر ہوں گے مانوشی کو ان کے شاندار کامیابی کے لیے سممانیت کرنے کو لے کر سی ایم اور پورو سی ایم آمنے سامنے آگئے ہیں ڈڈہ نے مانوشی کو پدک ویجیتا کھلاڑیوں کے ترج پر 500 گج کا پلوٹ اور 6 کروڑوں پر دیے جانے کی مانگ کی جس پر سی ایم آنوشی ڈال خٹر نے ہڈڈہ کو آڑے ہاتھوں لیا ان کی مانگ کو خارج کر دیا سی ایم آنوشی ڈال خٹر نے کہا ہے کہ ہڈڈہ کو سپنے میں بھی پلوٹ اور پیسہ دھکتا ہے اس کے بعد زبانی حملے کے بعد ہڈڈہ نے سی ایم پر تنجھ کستے ویکا کہ ہڈڈہ کی خود کی بیٹی نہیں وہ کیا جانے بیٹی کا سممان کرنا کیا ہوتا ہے روتک کے جسیا میں ہونے والی جات ریلی ستھل پر تنائیو کی ستھی پیدا ہو گئی جات نے تیش پال ملک کا ویروڈ ہی گھوٹ ریلی ستھل پر دھرنا دے کر بیٹ گیا وہ لوگ ریلی اور بھومی پونجر کاریکرم کا ویروڈ کر رہے ہیں ویروڈ کرنے والوں میں کئی گاؤں کے سرپنچ کے ساتھ ساتھ جیل سے رہا ہوئے آندولنکاری بھی شامل ہیں یشپال ملک بھی دن کے سمجھ جسیا میں ریلی ستھل پر ہی تھے انہوں نے ویروڈ کرنے والوں کو پرائیوجیت قرار دیا کہا ہر حال میں ریلی ہوگی ملک نے بتایا کہ کیندری ہے منتری بیریندر سینگ اور انیالو نیتا ابھی چوٹالا بھی ریلی میں شامل ہوں گے بہدرگڑ میں رن فور فارمر کا آیوجن کیا گیا کسانوں کے سمبردھی کے لیے اس دوڑ کا آیوجن ہیرڈا کے کرشیو اور پنچایت وکاس منتریوں پرکاس دھن کرنے کر آیا کرشی منتریوں پرکاس دھن کرنے دوڑ کے ویجیتہ پرتیبھاگیوں کو سممانت بھی کیا بہدرگڑ میں رن فور فارمر کے موقع پر دھن کرنے کا ہے کہ کسانوں کے گروس انکم پرتی ایکڑ ایک لاکھ روپے کرنے کے لیے سرکار کام کر رہی ہے سرکار کراپ کا پیٹرن ایسا بنانے پر کام کر رہی ہے جس سے کسانوں کو ایک ایکڑ میں کل ایک لاکھ کی آمدنی ہونے لگے گی انہوں نے کہا کہ کسان سمبردھی دوڑ کا مقصد بھی یہی ہے کہ سماج کا ہر ورگ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہو پلول میں بجلی ویبھاگ دورہ چلائی جا رہی جگمک یوجنا کے انترگجلے کے لوگوں کو بہتر بجلی مہیا کروائی جائے گی زلے کے 47 فیڈ اروں میں سے 5 فیڈ اروں پر یوجنا لاغو کر دی گئی ہے جبکہ 3 فیڈ اروں سے جڑے گامو میں جگمک یوجنا کے تحت کام چل رہا ہے تو وہیں 49 پر کام شروع کرنے کے لیے ٹینڈر کیے جا رہے ہیں بجلی ویبھاگ کے ایسی کرشنو سوروپ نے بتایا ہے کہ پلول زلہ کے سبھی بجلی اوبھوکتاؤں کو 24 گھنٹے بجلی دینے کی دشا میں بجلی ویبھاگ نے کام شروع کر دیا ہے شہری اور انڈسٹرال ایریا میں پہلے سے 24 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے گرامین ایریا کے 47 فیڈ اروں میں سے 5 فیڈ اروں کو 24 گھنٹے بجلی سپلائی کی جا رہی ہے تین پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا 49 پر کام شروع کرنے کے ٹینڈر دیے جا رہے ہیں سالوں کے لڑائی کے بعد پر ویبھاگ میں ایک سال پہلے پکی ہوئے 82 چالکوں اور پرچالکوں کو سرکار نے آردھیک بوجھ سے بچنے کے لیے پھر سے کچھا کر دیا تھا جسے لے کر راجبور پردیش میں روڈویز کرم شہرور جمکر ویروت کیا جس کے بعد اول ہرینہ روڈویز ورکرز یونین کے راجب پردھان ہرینہ رائن شرما اور راجبہ سچیو بلوان سنگھ دودوا نے سنیوکت بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ سرکار نے روڈویز کرم شہرور کے آگے جھکتے ہوئے پکے سے کچھا کرنے کے اپنے آدیشوں کو واپس لے لیا ہے روڈویز کرم شہرور کے ایک تاکہ ثبوت ہے اور کرم شہرور کی بھاری جیت ہے گروگرام بار ایسوشیشن کے بعد اب سوہنا بار ایسوشیشن نے پدمواتی فلم کے ساتھ بی جی پی پردیش پروقتہ سورج پہ لمحو پر درج کیے گا مقدموں کا ویروت گیا سوہنا بار ایسوشیشن کے پردان رجنی شگروال نے سوہنا عدالت میں پرکٹس کر ریڈوکیٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میٹنگ میں سبھی وکیلوں نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ پدمواتی فلم کا ویروت کرتے ہیں جس کے بعد انہوں نے سرکار سے مانگ کی کہ سورج پہ لمحو پر درج کیے گئے مقدمیں واپس لیے جائیں ہوڈل میں ایس جی ایم پریدی چودری نے سواسے کیندر کا دورہ کیا دورے کے دورانے ایس جی ایم نے اپو منڈل ادھیکاریوں کو سواسے کیندر میں ہو رہی ایسو بیدھاؤں کو نپٹانے کا عدیش دیا اور سواسے کیندر میں آوائی طور پر چل رہے کام کے خلاف کاروائی کرنے کے نردیش دیا ہوڈل کے گاؤ جو ٹولی میں لوگوں کو بہتر سواسے سیوائے دینے کے لیے اوپس سواسے کیندر کھولا ہوا ہے تاکہ لوگ اس میں اپنا علاج کرا سکے لیکن سواسے کیندر میں سواسے سیوائے ہو کہ جگہ لوگوں نے آوائید کبز کر رکھی ہیں لوگوں نے اس کے اندر گوبر ڈالا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اوپلے تک بنایا جاتے ہیں اتنا ہی نہیں لوگوں نے اس کے اندر بھیسوں کو باندھا تک ہے ہریڑا کے ایک سوپے آسے پولیٹیکنک کالوجوں میں پڑھنے والے چھاتروں کے لیے راہت کی خبر ہے تکنیقی شکشہ نیدیشالہ نے چھاتروں کے وسرت حاضری اور ریکارڈ کیپنگ کے لیے دشا نردیش جاری کر دیئے ہیں نئی ووستہ کے مطابق پولیٹیکنک کالوجوں کو اب 6 سال تک حاضری کا ریکارڈ سرکشت رکھنا ہوگا اس سے زیادہ وفت کے ریکارڈ کے نپٹارے کے لیے وشیش نیتی بنائی گئی ہے ہریڑا کے تکنیقی سکشن نیدیشالہ نے راجی سوچنا آیو کے قربھائی ماہ پہلے دیئے آدیش کانو پالن کرتے ہوئے ریکارڈ کیپنگ کے دشا نردیش جاری کر دیئے ہیں راجی سوچنا آیو کے حاضری نے 5 ستمبر کو یہ آدیش جاری کیے تھے جس کے بعد 145 پرائیویٹ تیتیس سرکاری اور چار سہیتہ پرابت پولیٹیکنک کالوجوں میں پڑھنے والے ویدیارتھیوں کو رہت ملی سوڑے والا ست نئی آن آج منڈی میں پور چیئرمن بجرانگ داس کے ادھکشتہ میں کچھا آڑھتی اسوشییشن کی کارالے میں بھاپاریوں کی بیٹھا کوئی گھرگ نے کہا کہ کیندر سرکار کو جی ایسٹی کے ساتھ ہی پورے دیش میں مارکیٹ فی ختم کرنی چاہیے ایک اگست کو کپاس پر مارکیٹ فی دو روپے سے گھٹا کر اسی پیسے تک کرنے کی گھوشنا کی تھی لیکن اب تک نہ تو دام گھٹا نا ہی میلوروں کو رفن دیا گیا ویہپاریوں کے مانگے کی ڈبل ایل فارم اور جی ایسٹی کی 28% سلاب کو ہٹایا جائے سرکار کو کسانوں کے ہت میں کام کرنا چاہیے ویہپاریوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار نے ان کی مانگے پوری نہیں کی تو جلدی پردیش اسطر یہ سمیلن بولا کر آندولن کی روپ ریکھا بنائی جائے توانا اناج منڈی میں بھوسے کو لے کر مچہ باوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا بولی لگانے والے ٹھیکیدار کے تیہے کی رقم جمانہ کروانے پانے پر مارکیٹ کمیٹی نے ٹھیکیدار کو لکھت میں نوٹس جاری کا ٹینڈر رد کرنے کے سوچنا بھیجوا دی ہے ساتھی آدیش نامانے اور منڈی سے بھوسا اٹھائی جانے کی صورت میں توانا اناج منڈی میں بھوسے کے نیلامی سیزن کی شروعات سے ہی ویوات کے وشے رہا ہے پہلے بھوسے کے ٹینڈر دیری سے کیے گئے اور جسے لے کر وہ آپاری نراز دیکھیں بعد میں بولی نہیں ہو پائی کیونکہ بولی پچھلی بار کے تلنا میں کم آ رہی تھی اس ویچ بولی ہو گئی جس کی سوچنا کچھ ٹھیکیداروں کو نہیں تھی جسے لے کر پھر بوال ہوا اب بولی داتا ٹھیکیدار کے نیامانوسار تیہ راشی جمانہ کرپانے کی صورت میں ٹینڈر بھی رد ہو گیا دیلی سے سٹھے سائیبر سٹی گروگرہ میں سبزیوں کے دام آسمانچ ہو رہے ایسے میام آدمی کی جے بھیلی ہو رہی ہے رسوئی کا بجٹ خراب ہو گیا حالات یہ ہے کہ ابھی کے سمعے میں ٹماٹر ساٹھ سے ستر روپے ہو گئے ہیں لگتار ہر سبزیوں کے داموں میں اٹھال آ رہا ہے منڈی میں سبزی خریدنے آئی ہے کہنا رائی مہلا کا کہنا ہے کیا آسٹریڈیا میں یہاں کے مطابق سبزیاں آدھے دام اوپر پیوہ کے گاؤ سرسہ میں تین ماسوموں کے ہتہکڑ میں نیا موڑ آیا ہے ماسوموں کے ہتہیہ کا معاملہ اس معاملے میں ماں اور دادا نے پولیس کے تفتیش پر سوال اٹھائے ماں اور دادا نے کہا ہے کہ پولیس آروپیوں کو بچانے میں لگی ہے اس کے ساتھ یہ پریجنوں نے مکہ منترے سا سی بی آئی جانچ کی گوہار لگائی سیدور بس سٹینڈ پر ایک مہلا کے ساتھ ہوئی چھڑ چھاڑ کی شکایت اور آدھار تھانے پہنچے پولیس ٹیم میں شامل ہے کہ اے سائی کو سواریوں نے بندھک بنایا اے سائی وینود کمار نشے میں دھوتو تھا جس کے چلتے سواریوں کو غصہ آئی اور سواریوں نے اے سائی کو بندھک بنا لیا پولیس ٹیم کے ساتھ بندھک پولیس کرمی کو اپنے ساتھ میڈیکل کروانے کے لیے اسپتال لے کر گئے پولیس کرمی کا میڈیکل کرائی جا رہا ہے ساتھی اور انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کی طرف سے شکایت آئے گی تو اس ادھار پر بھی کروائی شروع کی جائے گی ناگپور ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم مجبوط اس حتی میں ہے بھارتی گیند بازوں نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے دوسرے ٹیسٹ کی پہلے دن شروع لانکا ٹیم کو 89 اوور ایک گیند میں 205 رن پر سمیٹ دیا شروع لانکا کی اور سے کپتان دینیش چندیمال نے 57 اوپنر دیموتھ کرنا رتنے نے 51 رن کی پاری کھیلی تو وہی میچ میں شروع لانکا ٹیم نے ٹوز جیت تر پہلے بلی بازی کا پیس لگتے بھارت کی اور سے آف سپننر روی چندرون اشفن نے سروادھت چار وکٹ چٹکائے تو وہی رویندر جڈیجا اور تیز گیند باز یشاند شرما نے تین تین وکٹ حاصل کیا جواب میں پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا کا سکور ایک وکٹ کھو کر گیا رہ رکھ بھارتی پاری کی شروعات کیل راہول اور مرلی ویجائے کی جوڑی نے کی پاری کے چوتھے اور میں بھارتی ٹیم کو کھیل راہول کے روپ میں پہلا جھٹکا لگا انہیں تیز گیند باز لہیرو گماغے نے بولڈ کیا ویجائے اور پوجیارہ نے اس کے بعد کھیل سماپتی تک سکور گیارہ رن تک پہنچایا حال ہی میں سورش رینا نے بھوینے شور کمار کے شادی سے پرمین کمار کے ساتھ اپنی ایک فوٹو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے ٹیم انڈیا کے توفانی گیند باز لے پرمین کمار پچھلے پانچ سالوں سے ٹیم سے باہر چل رہے ہیں اس تصویر میں پرمین کمار کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے پرمین کمار نے وزن بڑھانے کے ساتھ ہی اپنی داڑھی بھی بڑھا لی ہے دگج بھارتی کرکیٹر مہندرہ سنگھ دھونی شکلوار کو اچانا کارمی پبلک سکول پہنچ کر بچوں کو چوکا دیا انہوں نے بھارتی کرکٹ ٹیم اس وقت تو شرلنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیل رہی ہے چونکہ دھونی ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاز لے چکے ہیں اس لیے وہ اس سمیفری ہیں چینار کوپس کے ادھکارے ٹوئنٹر اکاؤنٹ نے سکولی بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دھونی کا فوٹو پوسٹ کر لکھا کہ یہ آترا گوپن یہ رکھی گئی تھی بھارتی کرکٹ ٹیم کے پور تیز گیندباز زہر خان نے گروبار کو اپنی منگیتر ابھی نیتری ساگر کا گھاٹگی سے شادی کر لی دونوں نے ریجسٹر شادی کی جس میں دونوں کے پریجنوں کے علاوہ کافی قریبی دوست ہی موجود تھے دونوں ستہیس نومبر کو یہاں ایک پانچ سترہ ہوتل میں ریسپشن دیں گے جس میں کرکٹ اور بولیوٹ کی کئی ہستیوں کے موجود رہنے کی امید ہے راجستان میں پدموتی کا ویروت میں جاپور سیتناہرگڑھ کے قلے سے ایک یوک کے لاش لٹکتی ملی ہے لاش کے پاس قلے کی دیوار پر ایک میسج بھی لکھا ملا جس میں کہا گیا ہے کہ ہم صرف پتلے ہی نہیں لٹکاتے لوگ پدموتی کا ویروت کر رہے ہیں ہم خود کو ختم کر رہے ہیں بتا دے کہ سنجی لیلا بنسالے کے فلم پدموتی کا پورا دیش میں ویروت پورا ہے سلمان خان کی فلم ٹائگر زندہ ہے کرسمس پر ریلیز ہونے والی ہے جب سے فلم کا ٹریلر اور گانا ریلیز ہوا ہے سینے پریمیوں کے بیچ ہلچہ دور بڑھ گئی ہے کزن پہلے فلم کا پہلا گانا سوائگ سے سواگت ریلیز ہوا تب ہی سے یہ گانا چارڈ بسٹر پر چھایا ہوا ہے فلال کے لیے تنا ہے نمسکر